لوگوں کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے کرونا وائرس کو بہت سنجیدگی سے لیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو اب بھی اس بھیانک وائرس کتنا ڈینجرس ہو سکتا ہے اس کا اندازہ انہیں نہیں ہے اور وہ اس غفلت کے اندر ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج سڑکوں کے اوپر جو لوگ نکل رہے ہیں بلا وجہ نکل رہے ہیں کوئی کارن نہیں ہونے کے باوجود بھی وہ سڑکوں کے اوپر نکل کر آ رہے ہیں وہ اس بات کا اندازہ ہے کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں مجھے کچھ نہیں ہونے والا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کرونا وائرس کا کہہ کس کے اوپر کب آ جائے گا یہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں میں اپنے آپ کو تو سرکشت رکھ سکتا ہوں لیکن جب میں باہر نکلتا ہوں تو مجھے اس بات کا احساس نہیں کہ کون سے انسان کے اوپر یہ وائرس ہے اور اس انسان کے اوپر اگر وائرس ہے تو وہ دوسروں کے اوپر بھی پہنچ سکتا ہے اور یہ بہت بڑا خطرہ ہے اسی لیے جو بار بار سرکار پرشاسن پولیس اور تمام جتنے بھی لوگ ہے یہ اپیل کر رہے ہیں میں بھی آپ لوگوں کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ اسے لائٹلی مت لیجے گا اسے بہت زیادہ یہ میں سمجھ لیجے گا کہ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا ہے آپ کے اوپر یقیناً کوئی سمٹمز نہیں ہو گئے ابھی لیکن یہ سمٹمز کبھی بھی ڈیولپ ہو سکتے اور ایک بار یہ ڈیولپ ہو گئے تو آپ یہ میں سمجھ لیے گا کہ اس کا نقصان صرف اکیلے آپ کو ہوگا آپ کے گھر والوں کو بھی اس کا بہت بڑا خامیہ زببت نہ پڑ سکتا ہے آپ کے گھر والوں کے ساتھ جن جن لوگوں کے ساتھ آپ کے کانٹیکٹ شوئے ہیں جس راستے سے آپ گزرے ہیں جن لوگوں سے آپ ملے ہیں وہ سب کو آپ خطرے میں دال سکتے ہیں اسی لیے میں آپ سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ جب تک پوری طرح سے یہ وائرس اس ملک سے ختم نہیں ہو جاتا ہے آپ کو بہت زیادہ چوکرنا رہنے کی ضرورت ہے ہمیں یہ جانکاری ملی تھی کہ اورنگاباد کا جو انڈسٹریل ایریا ہے وہاں پہ بہت سارے انڈسٹریز اب بھی کام کر رہے ہیں مجھے یہ جانکاری جب ملی تو میں نے فوراں یہاں کے جلادی کاری ادھے چودری صاحب سے بات کیا اور ان سے یہ کہا کہ اگر انڈسٹریز کو اگر ہم پوری طرح سے بند نہیں کریں گے تو اس کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے شہر کے لیے کیونکہ اگر اکیلے ہم والوج انڈسٹریل ایریا کے اوپر اگر ہم نظر دالتے ہیں تو خریب تین لاکھ ایسے لوگ ہیں جو اس انڈسٹری میں کام کرتے ہیں اور اگر وہاں پر اگر کورونا وائرس کا ایک بھی ایفیکٹیڈ انسان اگر وہاں پہ پایا جاتا ہے تو آپ سوچئے گا کہ کتنا بڑا وہاں پر ایک ٹریجیڈی ہو سکتی ہے کلیکٹر صاحب آج خود والوج انڈسٹریل ایریا گئے وہاں پر انہوں نے پورا انسپیکشن کیا ہے اور تمام انڈسٹریز کو بند کرنے کے انہوں نے آدیش دیا ہے میں اس کے باوجود بھی تمام انڈسٹریز میں کام کرنے والے ورکرز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی انڈسٹری اب بھی اگر چالو ہے تو آپ زلہ پرشاسن کو انفارم کریے یا کچھ نہیں تو آپ مجھے جانکاری اس کی دیجئے گا پولیس کو جانکاری دیجئے گا اور ہم کوشش کریں گے کہ وہ انڈسٹری فوراں سے فوراں بند ہونی چاہیے کیونکہ کوئی بھی کاروبار کسی انسانی جان سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا ہے کوئی بھی بزنس کسی انسانی جان سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا ہے تو یہ سب خیال اگر ہم رکھیں گے تو یخینا ہم کورونا کو اپنے شہر سے اپنے زلے سے اپنے راجیہ سے اور اپنے دیش سے ہمیں سے دور بھگا سکتے ہیں لیکن جاتے جاتے میں آپ کو ایک ہاتھ جوڑ کر ایک ونتی کرنا چاہوں گا یہ کرونا وائرس کی وجہ سے ون فور فور لگا گیا ہے کرفیو کا سچویشن ہے لوگ کو سڑکوں کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو پولیس والے پٹائی کر رہے ہیں میں اس پٹائی کا سمرتن کروں گا اگر لوگ زبردستی جان بوجھ کر بلا وجہ جیسا ایک پولیس والے نے یہ بتایا ہے کہ ایک لڑکا اس لیے نکلا تھا کہ اسے تمباکو لینے کا تھا اسے زردہ کھانے کا تھا تمباکو کھانے کا تھا اس لیے وہ باہر نکلا تھا اور اس کی پٹائی پولیس والوں نے کر دیا ہے دیکھئے جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے اور اگر آپ بلا وجہ باہر نکلیں گے تو پولیس والوں کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے وہ ذمہ داری وہ نبھا رہے ہیں اسی لیے ایسی سٹیج نہ لے کر آئے ایسا سیچویشن نہ لے کر آئے کہ پولیس والوں کو اپنے ڈنڈے استعمال کرنا پڑے یا سرکار کو زبردستی آپ کو گھر میں بند کرنے کی نوبت آ جائے خود اپنی ذمہ داری سمجھ یہ ذمہ داری میری ہے لیکن جاتے جاتے آپ کو یہ کہنا چاہوں گا بہت سارے ایسے غریب لوگ ہیں جو روزنداری کی زندگی گزارتے ہیں چاہے اس کے اندر کنسٹرکشن ورکر جو روز جاتا ہے شام میں کچھ پیسہ لے کر آتا ہے آٹو رکشا چلانے والے لوگ ہیں کچھ ڈرائیورز ہیں سبزی پھول ترکاری بیچنے والے ایسے لوگ ہیں فروٹس بیچنے والے لوگ ہیں جن کی روز کی زندگی ان کے روز کے کاروبار کے اوپر رہتی ہے کہ آج ہم یہ کاروبار کریں گے تو رات میں ہمارا چولا جالے گا ان لوگوں کے بارے میں آج مجھے آپ کی ضرورت ہے ہم لوگ اپنے طور کے اوپر کمیونٹی کچن سٹارٹ کرنے کا ہم نے فیصلہ لیا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ ہماری اپیل کو سنتے ہوئے کچھ علاقوں کے اندر یہ کمیونٹی کچن شروع ہو چکے ہیں اور بھی بہت زیادہ لوگوں تک پہنچنے کی ضرورت ہے لوگ بہت زیادہ ہیں اور ریسورس بہت کم ہے ہم سب کو آگے آنا پڑے گا ہم سب کو دو دو ہاتھ بٹانا پڑے گا کیونکہ اگر ہم ان کی مدد نہیں کریں گے تو میرے حساب سے اگر یہ لوگ اگر آج کسی وجہ سے بھوکے سوتے ہیں تو کچھ گناہ کچھ پاپ ہمیں بھی ملے گا یہ وقت ہے ہم سب کو ساتھ میں مل کر آنے کا اور یہ خیال رکھنے کا کہ ہم کسی بھی طرح سے ان لوگوں کے مدد کر سکے دوسری بات ایک بہت اہم بات میں یہ سمجھ رہا ہوں بہت ساری جگہوں سے یہ خبر آ رہی ہے کہ کچھ دکانوں کے اوپر کچھ میڈیکل سٹورز کے اوپر سینٹائزرز ہو یا ماسک ہو یا دوسرے ایسینشل کموڈیٹیز جو ہے وہ زیادہ داموں کے اوپر بیچے جا رہے ہیں میں اس شہر کے خاصدار کی حیثیت سے تمام لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا پہلے تو ان دکانداروں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ ایسے وقت کے اندر آپ اس وائرس کا کام مت کریے جس کی وجہ سے آج یہ نوبت آئی ہے وہ وائرس بھی جان لے رہا ہے اور آپ بھی لوگوں کی جان لے رہے ہیں لوگوں کو میں یہ اپیل کرنا چاہوں گا ایسی کوئی دکان اگر نظر آتی ہے جہاں پر زیادہ بھاؤ کے اندر بلیک مارکٹنگ کر کے خیمتیں بڑا کر آپ لوگوں کو یہ بیچی جا رہی ہے اس کا فوراں آپ ڈیٹیل نکالیے ہم نے بہت سارے ہماری ٹیم لگا رکھی ہے اور ان سے کہا ہے کہ اپنے اپنے لیول کے اوپر شٹنگ آپریشن کریے گا اور اگر کوئی دکان اگر اس طرح کی پائی جاتی ہے جو زیادہ پیسے لوگوں کو کاروبار کر رہے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس دکان کا لائسنس بن کروانی کی ذمہ داری یہ میری رہے گی ہم سب کو سٹنگ آپریشن کے ذریعے ایسے دکانداروں کو پکڑیے ان کے بارے میں ڈیٹیلز حاصل کریے گا موبائل کے اوپر کیوں نہ ہو سکے گا آپ ان کے کیپچر کر کے ریکارڈ کر کے اس کی جانکاری ہمارے پاس بھیجائیے گا ایسے دکانداروں کے خلاف کاروائی ہم سب مل کر کریں گے امید کرتے ہیں کہ اس کرنا وائروس کو بھگانے میں آپ سبھی لوگ پورا تاؤن کریں گے پورا ساتھ دیں گے بہت بہت شکریہ